سعادات اکرام ہیں مہاں پر جو حسنی اور حسین دونوں نسبتوں سے سجید ہیں اولاد حسن بھی ہیں اولاد حسین بھی ہیں وہ سعادات ہیں مالی را شریف میں سجید محمد میاں صاحب ببلا رحمت اللہ تعالیٰ کے وقت کی بات ہے مالی را شریف میں یہ مبارک شریف وہاں بھی ہے اور قل کی محفل میں زیارت کرائی جاتی ہے آج بھی آپ کے ایک مرید خاص کے ساتھ ایک کسی انگریز کی دوستی تھی یہ کرسچین کی دوستی تھی اور اس پرس میں جب ان صاحب کا جانا ہوا تو اس انگریز کو بھی انہوں نے کہا کہ میں وہاں جا رہا ہوں کیا تمہارے پاٹ ٹائم ہے کہاں چلو تو انگریز بھی آپ کے ساتھ ہو لیا اور اس کی تقریبات میں حصہ لیا دیکھتا رہا جو بھی کچھ تھا سب دیکھتا رہا دیکھتا رہا اس کے بعد جب موہ مبارک شریف کی زیارت کرائی تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے تو اس مسلمان دوست نے کہہ دیا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک شریف ہے جاری شریف کا بار یا سر مبارک کا بار آپ نے سمابال تقسیم فرمائے تقسیم فرمائے احادیث ہیں اس پر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت ابو تلہا رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بار اپنی حجامت شریف بنبا کر فرمایا کہ ان کو تقسیم کر دو آج بھی دت لگاتے کیا کیا کہتے ہیں دیکھنے کو استغفراللہ مال کیا کیا کہہ دیتے ہیں خیر لہذا کہا کہ یہ ان کا بال ہے تو تحضیق نزاج رکھنے والا شخص انگریز بولا تو یہ میں کیسے معلوم کہ یہ تمہارے نبی کے جس میں اقدس کا بال ہے اگر تمہارے ان کے خاندان ان بدرکوں کے کسی خاندان والے نے ہی اپنا بال اگر لگا لیا ہو اور حضور کا بال کہہ دیا ہو اپنی بات بڑھانے کے لیے لوگوں کو بلانے کے لیے لوگوں کا زیادہ جمع کرنے کے لیے اگر ایسا کر لیا ہو بال کی کیا خصوصیت کیا خاصیت کہ میں کہتا ہوں کہ یہ ان میں کئی جسی کا بال ہے اور آپ کہتے ہیں حضور کا بال ہے تو یہ کیسے شناخت کی جائے کہ یہ حضور ہی کا بال ہے بات چوکانے والی تھی ہم تمام ایل سنب جہاں بھی سنتے ہیں کہ حضور کے بال شریف کی زیارت ہے تو ہم تو اپیدے کے ساتھ محبت کے ساتھ والے ہانہ انداد میں اس بال کی زیارت کرنے کے لیے آ جاتے ہیں آگے وہ زیارت کرانے والا جانے کہاں سے لائیا ہے کیا لائیا ہے اور پچھلے سال تو حضرت ایک کوئی صاحب آئے تھے انہوں نے کوئی تحقیق بھی پوری پوری ڈیٹیل بتائی کی کیسے کیسے یہ ہاں یہ بال کے جو آیا ہے میں اشارہ بھی نہیں کر سکتا بے عدبی ہے وہ ملی دکھانا تو خیر اب خل کی محفر ہو جانے کے بعد یہ کیس حضر محمد میاں صاحب کی بارگاہ میں پہنچا انہوں کا حضرت یہ کرسچین ہے اور اس نے آج یہ سوال رکھا ہے اب کس طرح سے اس کا جواب حل کیا جائے پہلے تو حضرت کو بھی ایک دم جھٹکا لگا اور لگنے والی بات ہے کہ وہ بھی اپنے باپ سے سنتے آ رہے تھے مانتے آ رہے تھے عقیدت میں جب میں نے کہا کہ ہم تو عقیدت میں مان لیتے ہیں بس تو وہ اپنے باپ سے سنتے آ رہے تھے عقیدت میں مانتے آ رہے تھے اسی طرح سے سلسلہ بس سلسلہ چل رہا تھا تحقیق کسی نے نہیں کی تھی کہاں کی جاتی ہے جہاں بھی کہیں بالشریف کی بات ہوتی ہے کون تحقیق کرتا ہے کون تحقیق نہیں کرتا حازمت سے مان لیتے ہیں تو وہ مانتے چلے آ رہے تھے آج تحقیق کا وقت آیا تھا ایک دم آپ کے ذہن میں یہی بات آئی جو آج بات آئی انہوں نے یہی کہا کہ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موجزہ تھا کہ آپ کا سایانہ تھا آپ کا سایانہ تھا یہ موجزہ میرے سرکار کا تھا یہ تو بالشریف ہے جو جسم کا حصہ ہے خدا کی قسم میرے آقا کے تو گمبت کا بھی سایانہ تھا یہ بھی عظمت ہے میرے آقا کے خیر تو آپ کو یہ موجزہ یاد آگیا کہا کہ ایسا ایسا ہے تو آج بلے مجھے بھی تحطیق ہو ہم آج تک آق بند کر کے آمنہ ستاکنا مانکہ چلے آ رہے ہیں لیکن آج مجھے بھی تحطیق کا موقع ملا کہ واقعی یہ حضور کا بال ہے یا نہیں تو ہم اس کی تحطیق کریں گے بال شریف کو منگایا گیا دیوار کو ساف کیا گیا کمرے کو بند کیا گیا لائٹ بھورے طریقے سے بند کر دی گئی مکمل انہیرہ کر دیا گیا دو تین نفوس وہاں پر صرف یہی لوگ موجود ہیں بہترین لائٹ مانگائی گئی تارچ اب اس بال شریف کو لے کر اور تارچ ماری گئی کہا دیوار پر دیکھو اگر سایا ہے تو یہ کوئی اور بال ہے سایا نہیں تو خدا کی قسم یہ مصطفیٰ کا بال ہے لہذا پورے غور سے دیکھنے والوں نے دیکھا کہ چٹکی تک کا تو سایا تھا لیکن بال شریف کا سایا نہیں تھا اب وہ کہنے لگا کہ حضرت مجھے مسلمان کر لیجے میں ایمان لایا کہ واقعی یہ نبی کا بال ہے کہا ابھی تھیر جاؤ اے تھیر جاؤ فقیر جب پلاتا ہے تو ایسے پلاتا ہے ابھی کہا تو نے پیئے یہ تو پینے کی ابتدہ ہے ابھی تو ابتدہ ہے کہا حضور اب کیا بات ہے میں مان گیا کہا بولے میں نہیں مانا تو مان گیا میں نہیں مانا بولے اب کیا بات ہے کہا اتنا باریک چھوٹا سا بال ہے ہو سکتا ہے ہماری نظر اس سائے کو نہ دیکھ پا رہی ہو اب ایک کام ایسا کرتے ہیں کہ نبی کا معجزہ تو یہ بھی ہے کہ جس چیز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مس ہو جاتے تھے اس چیز کا سائے بھی ختم ہو جاتا تھا لہذا اس بال شریف کو آپ نے اپنی انگلی پر پھیرا ایسے مس کیا کہا یہ انگلی تو بہت موٹی ہے بال تو باریک ہے اس کو آپ نے خوب مس کیا اور مس کیا کہا کہ اگر حقیقت میں یہ میرے آخاں کا بال ہے تو میری انگلی کا سائے بھی ختم ہو جانا چاہیے یہ کہہ کر کہا اب میری انگلی کو دیکھو قسم اللہ کی مبھی کا سائے تو تھا لیکن اس انگلی کا سائے ختم ہو چکا تھا اور بوقت وصال تک بوقت وصال تک آپ کی اس انگلی کا سائے ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا تھا زندہ یہ معجزہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مارے شریف کا میں نے رقب آقا سنایا وہ یہ مارے صاحب الرمائی نے ابھی بتایا کہ سائے نہیں ہم حقیقت میں سب دیکھ لیجئے کواہ ہو جائیے میرے نبی کا یہ معجزہ سچا حق ہے حق ہے حق ہے حق ہے سلام علیکہ یا حبیب اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ بارااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا